پیش دیا ورنہ جب کسی کے لئے تحفہ لے کے آتے تو تحفہ دینے والا اس طرح بھائی کو ڈھوننا نہیں بڑھتا نا یو نو میرے ڈیٹنگے نا تو ہمیں بھی بڑے میاں بڑی بھی کیا کے بلائیں گے خواستے تم کچھ بھی شیر نہیں کرتے ہو اس رات ہاں راما سیرل بی باجی کی بہووں کے آنے والے پیسٹور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بیس سین سونے والے ہیں سب سے پہلا بیس سین تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ولید دوستو جب جگر سمن سے بات کرے گا تو سمن اسے ملنا نہیں چاہ رہی ہوگی جب وہ اس کی ماں کو کہے گا کہ مجھے سمن سے بات کرنی ہے تو اس کی ماں اسے کہے گی کہ پیٹا وہ تو ہم سے بھی بلکل بات نہیں کر رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے تو ولید اسے کہے گا کہ میں یہاں سے اسے بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا تو سامنے سمن آ رہی ہوگی اور پھر وہ اپنی ماں کو کہے گی کہ اب جائیں ولید کیلئے چائے وغیرہ بنائیں تب تک میں ولید سے بات کرتی ہوں دوستو ولید سمن کو کہے گا کہ آ کر تمہیں ہو کیا گیا ہے تم کیوں نہیں میرا فون اٹھا رہی تو دوستو وہ اسے ساری بات بتا دے گی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اب وہ امتیحانوں میں فیل ہو جائے گی اور اس کی شادی ولید سے اور ڈیلے ہو جائے گی اس پر دوستو ولید اسے کہے گا کہ بس اتنی سی بات تھی اور تم میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی تم نے مجھے کیا سمجھا ہے سمن کیا میں تمہاری اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ اگر اس سب میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی تو ہم تمہارے ریزلٹ کے بارے بات کر سکتے ہیں جس پر دوستو وہ اسے کہے گی کہ کیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں نے تو پورا لکھا بھی نہیں تھا اور مجھ سے کاپی لے لی گئی اور پھر دوستو نیکس سین میں دیکھیں گے کہ ولید جیسے ہی گھر آئے گا تو اسمہ اسے پوچھے گی کہ کیا بات ہے تو وہ اسے بتا دے گا کہ سمن کے ساتھ کیا ہوا ہے اسمہ اسے کہے گی کہ یہ تو بہت ہی برا ہو گیا اب تو شادی اور بھی ڈیلے ہو جائے گی تو ولید کہے گا کہ ہاں بس سی بات کا ہی دکھ ہے مجھے سمن نے بھی یہ جانبوچھ کر نہیں کیا اور اس فقت مجھے سمن کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ ان باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اس کے بعد نیکس سین میں آپ دیکھیں گے کہ جمال واسب سے بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ تمہارے اور فرد کے بیچ میں کیا ہوا ہے تو واسب اسے کہے گا کہ مطلب ریپورٹ آپ تک بھی پہنچ گئی تو وہ اسے کہے گا کہ ریپورٹ کوئی بھی پہنچا ہے مجھ تک میں نے جو تم سے سوال کیا ہے تم اس کا جواب دو تو وہ اسے کہے گا کہ فرد کو لگ رہا آئے کہ میرے رامین سے کوئی تعلق رکھا ہے جبکہ وہ جانتی ہے کہ اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جس پر جمال کہے گا کہ پھر تم اس سے کیوں مل رہے ہو واسب اسے کہے گا کہ اس نے وہ کمیونٹی والے پیسے جو تھے وہ دلوائے ہیں اب اسے ضرورت ہے میری تو میں کیسے پیچھے اٹھ سکتا ہوں جمال اسے کہے گا کہ جو کچھ بھی کرو پر ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارے ایک بیوی ہے جو کہ تم سے محبت کرتی ہے اسے دھوکہ دینے کے بارے میں کبھی نہ سوچنا